وزیراعظم کو توہین عدالت کیس میں سزا ہوئی تو سوال پیدا ہو گیا کہ کیا وہ اپنے عہدے پر رہنے کے اہل ہیں یا نہیں سپیکر قومی اسملی نے رولنگ دے دی کہ نااہلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیراعظم نے بھی سپیکر کے فیصلے کو حتمی جانا اور تمام تر شور و غوغے کے باوجود اپنے عہدے پر ڈٹے رہے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون مسلم لیگ ہمخیال اور دیگر شہریوں نے وزیراعظم کی اہلیت اور سپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ان درخواستوں کی ابتدائی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ وزیراعظم کے سزا یافتہ ہونے کے بعد آرٹیکل 63 جی کا خود بخود اطلاق ہو جاتا ہے اس لیے اب سپریم کورٹ وزیراعظم کو فوری طور پر کام کرنے سے روکے اور انہیں پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وزیراعظم اور سپیکر قوم اسمبلی کو 14 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے تاہم سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو فوری کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ نہیں دیا ایک اور درخواست میں وزیراعظم اور سپیکر کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداقی گئی تھی اور موقف یہ تھا کہ وزیراعظم نے سات رکھنی بینچ کے فیصلے پر سپیکر کے فیصلے کو فوقیت دی جبکہ سپیکر نے نہ صرف آئین بلکہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی اس لیے ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے عدالت نے اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے منظور کر لیا اور وزیراعظم اور سپیکر کو توہین عدالت کیس میں بھی نوٹس جاری کر دیئے ان درخواستوں پر مزید کاروائی چودہ جون کو ہوگی مائرین کہتے ہیں کہ ان درخواستوں کے سپریم کورٹ میں آنے سے وزیراعظم کی اہلیت یا نہ اہلیت بارے فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور اب اس عدالت سے کوئی حتمی فیصلہ ہی صادر ہوگا کیمرمنٹ سہر جلانی کے ساتھ محمد کامران دنیا نیوز اسلام آباد